موسیقی کرونا کے سبب کرائے دار ہی نہیں مالک مکان بھی پریشان کرائے نہ ملنے پر معاشی تنگ دستی کا شکار مالک مکان حضرات کا عدالتوں میں رجوع سویل عدالتوں میں بے دخلی کے دعوید آئے سویل عدالتوں سے کرائے داروں کو تلوی کے نوٹسز جاری لیگی ایم این اے خواجہ آصف سیالکورٹ سے لیگی کافلے کے ہمراہ نیب لاہور پہنچ گئے نیب حکام کے مسلم لیگنون کے پارلیمائی لیڈر سے کینٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی سیالکورٹ میں بے ذاپتگیوں کے معاملے پر پوچھ گچ سانیہ مالٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کے خلاف درخواست پر سماف مکمل رپورٹ پیچڈا کرنے پر ہائی کورٹ میچ کا پرسیکیوٹر جنرل پر اظہار برکمی جسیس شہزاد ملک نے ریمارکس دیئے کہ مہینے ہو گئے آپ سے ایک رپورٹ تیار نہیں ہو سکی چیف جسیس بولے پہلے لاو افسران کو فون ہدایات پر دیتے رہے اور بعد میں انکار کر دیں کسی کو ہدھر ادھر نہیں ہونے دیں گے اسی لیے بیان حلفی مانگا تھا چیف جسیس محمد قاسم خان کا تعطیلات کے بعد چار سماتوں میں فیصلہ سنانے کا اندیا سمات نو ستمبر تک ملزبی اچھرہ میں شہری کے گھر خوفناک آتش زدگی لاکھوں کا سمان جل کر خاتف کر ہو گیا ریسکیو عملہ آقپر کابو پانے بھی بات کولنگ کے عمل میں مصرور جہورٹان میں بھی گھر میں آتش زدگی امدادی ٹیم این نے فوری پہنچ کر شورٹ سرکٹ کے سبب لگنے والی آقپر کابو پا لیا دونوں واقعات میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا زندہ دل لاہور کے جدید انفرسٹرکچر کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ال ڈی اے نے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کی تیاری کے لیے ظہار دلچسپی رکھنے والے کنسلٹنٹ سے درخواستے طلب کر لی ماسٹر پلان میں دیکھتے ہیں شہری علاقوں کی ترقی کے لیے یک سا مباقع رکھے جائیں گے علم دوستی کے دعوے داروں کی تعلیم دشمنی غریب اور مستحق طلبہ پر حصول علم کے لیے یو ای ٹی کے دربازے بند حکومت نے یتیم اور ضرورتمند طلبہوں کے وضائف موطل کرتے ہوئے نئے پالیسی کا اعلان کر دیا وضائف کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی مستحق طلبہ کی پھر سے جانچ پرطال کے بعد نئے سیرے سے سکالرشپ جاری کرے گی جیسی یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالسلام سکول آف میتھ میتھ ایکس میں بے ذابطگیوں کی تحقیقات کی منظوری گورنر کی منظوری سے ریپنس محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کو ارساہ سینئر بیورکریٹس پر مجتمل تین رکھنی کمیٹی جامع تحقیقات کے بعد سیکیٹری ایچ ای کو جمع کرائے گی چنوبی بنجاب سیکیٹریٹ میں ایڈیشنل چیپ سیکیٹری ایڈیشنل آئی جی تائناتی چیلنج لائرز فانڈیشن فور جیسٹس نے پاکستان میں دائے ہائی کورٹ میں دائے آئینی درخواست میں موقع پر اختیار کیا کہ تائناتیاں علاقہ حدود کے تعاین کے بغیر کی گئی ہیں لاہور پولیس کرونا سے سہتیابی کی جانب وبا سے متاثرہ دو سو آٹھ افسران والکاروں نے سہتیابی کے بعد پھر سے ڈیوٹیاں سمان لی ایک سو پچھتر الکار افسران تاہال کارنٹین میں موجود کورونا خرچات کے سبب محکمہ ایڈیوکیشن کی دورست پلاننگ سکولوں میں بائیومیٹرک حاضری پر دو سال کے لیے پابندی کا فیصلہ کورونا خرچات کے سبب تیسری جماعت کے ٹیپ ٹیسٹ پر بھی پابندی آئے کورونا کیسز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو سے زائد نئے کیس اس کے بعد مریضوں کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو سولہ ہو گئی مجاب ہر میں وائرس کو شکست دینے والے بڑھ کر چونتیس ہزار کی قریب ہو گئے اسپتالوں کے آئیسولیشن وارڈ میں داخل مریضوں میں بھی کمی صرف تین سو ستر مریض زیر راج اکس ستر آئیسیو میں اور نوے سے زائد مینٹی ڈیٹرز پر منتقل ایڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ستزار میں آپریشن بی اور پی پلان بلوک میں پلوٹوں پر قائم ناجائز پختہ تعمیرات مندھم کر دیں کارروائی کے دوران پولیس بھی موجود رہی پرائیوٹ سکول میں طالبات کو حراسہ کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التواز جمع ہینا پرویس برٹ کی جارت سے جمع کرائی گئی تحریک تحریک میں واقع میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ دو سالوں میں امران خان نے سوائے الزام تراشو کے اور کچھ نہیں کیا حکومت ملک کے ائر پورٹس فروغ کر کے ملک کو سیکیورٹی خطچات سے دوچار کرنا چاہتی ہے بلاوالوٹو سردارے کی پی آئی اے کی سی بی اے یونین کے اہدداروں سے ملاقات نے بفتگو سیویل ایویویشن جونین کے اہدداروں سے بھی ملاقات کی تحریک انصاف میں کوئی بھی امران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی حکومت میں امران خان ہی وزیراعظم ہوں گے گورنہ چہدی محمد سرور کی ایم اے نے صداقت اباسی سے بفتگو کہا حکومت مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے کمزور طبقہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا متاثرہ بہنبائیوں کی مدد ہماری اخلاقی قومی اور مذہبی ذمہ داری ہے وزیراعظم آلہ عثمان بزدار کی چیئرمن پنجاب فوڈ آتھارٹی عمر تنویر برٹ سے گفتگو چیئرمن آتھارٹی نے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے نو لاکھ روپے کا چیک وزیراعظم آلہ کے حوالے کیا وزیراعظم آلہ عثمان بزدار سے ارکان صوبائی اسیملی کی بھی ملاقات بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور پاکستان سنوکر کلپ مالکان کا چھے جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان حکومت سے ایسو پیس کے مطابق سنوکر کلپ کھولنے کا مطالبہ اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ چھے قومی کرکیٹرز غیر ملکی ائرلائن سے بھراستہ دوبائی منچسٹر روانہ انگلینڈ پہنچ کر گھلاریوں کے ایک مرتبہ پھر کرونا ٹیسٹ ہوں گے زندہ دل لاہور کے جدید انفرسٹرکچر کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ لڈی اے نے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کی تیاری کے لیے اظہار دلچسپی رکھنے والے کنسلٹنٹس سے درخواستے طلب کر لی ماسٹر پلان میں دیکھنے شہری علاقوں کی ترقی کے لیے یک سا مباقع رکھے جائیں گے علم دوستی کے دعوے داروں کی تعلیم دشمنی غریب اور مستحق طلبہ پر حصول علم کے لیے یو ای ٹی کے دربازے بند حکومت نے یتیم اور ضرورتمند طلبہوں کے وظائف موطل کرتے ہوئے نئے پالیسی کا اعلان کر دیا وظائف کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی مستحق طلبہ کی پھر سے جانچ پرطال کے بعد نئے سیرے سے سکالرشپ جارے کرے گی جی سی یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالسلام سکول آف میتھ میتھ ایکس میں بے زابطگیوں کی تحقیقات کی منظوری گورنر کی منظوری سے ریپنس مہکمہ ہائر ایڈوکیشن پر ساتھ سینئر بیوروکریٹس پر مجتمل تین رکھنی کمیٹی جامع تحقیقات کے بعد سیکیٹری ایچ ای کو جمع کرائے گی چنوبی پنجاب سیکیٹریٹ میں ایڈیشنل چیپ سیکیٹری ایڈیشنل آئی جی تائناتی چیلنج لائرز فانڈیشن فور جیسٹس نے پاکستان میں دائے ہائی کورٹ میں دائے آئینی درخواست میں موقع پر اختیار کیا کہ تائناتیاں علاقہ حدود کے تعاین کے بغیر کی گئی ہیں لاہور پولیس کرونا سے سہتیابی کی جانب وبا سے متاثرہ دو سو آٹھ افسران الکاروں نے سہتیابی کے بعد پھر سے ڈیوٹیاں سمان لی ایک سو پچھتر الکار افسران تاہال کارنٹین میں موجود کورونا خرچات کے سبب محکمہ ایڈیوکیشن کی دورست پلاننگ سکولوں میں بائیومیٹرک حاضری پر دو سال کے لیے پابندی کا فیصلہ کورونا خرچات کے سبب تیسری جماعت کے ٹیپ ٹیسٹ پر بھی پابندی آئے کورونا کیسز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو سے زائد نئے کیس اس کے بعد مریضوں کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو سولہ ہو گئی مجاب ہر میں وائرس کو شکست دینے والے بڑھ کر چونتیس ہزار کی قریب ہو گئے اسپتالوں کے آئیسولیشن وارڈ میں داخل مریضوں میں بھی کمی صرف تین سو ستر مریض زیر راج اکس ستر آئیسیو میں اور نوے سے زائد مینٹی ڈیٹرز پر منتقل ایڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ستزار میں آپریشن بی اور پی پلان بلوک میں پلوٹوں پر قائم ناجائز پختہ تعمیرات مندھم کر دیں کارروائی کے دوران پولیس بھی موجود رہی پرائیوٹ سکول میں طالبات کو حراسہ کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التواجمہ ہینہ پرویس برٹ کی جاریس سے جمع کرائی گئی تحریک تحریک میں واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ دو سالوں میں امران خان نے سوائے الزام تراشو کے اور کچھ نہیں کیا حکومت ملک کے ائر پورٹس فروغ کر کے ملک کو سیکیورٹی خطچات سے دوچار کرنا چاہتی ہے بلاوالوٹو سردارے کی پی آئی اے کی سی بی اے یونین کے اہدداروں سے ملاقات میں بفتگو سیویل ایویویشن جونین کے اہدداروں سے بھی ملاقات کی تحریک انصاف میں کوئی بھی امران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی حکومت میں امران خان ہی وزیراعظم ہوں گے گورنہ چہدی محمد سرور کی ایم اے نے صداقت اباسی سے بفتگو کہا حکومت مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے کمزور طبقہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا متاثرہ بہنبائیوں کی مدد ہماری اخلاقی قومی اور مذہبی ذمہ داری ہے وزیراعظم آلہ عثمان بزدار کی چیئرمن پنجاب پود آتھارٹی عمر تنویر برد سے گفتگو چیئرمن آتھارٹی نے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے نو لاکھ روپے کا چیک وزیراعظم آلہ کے حوالے کیا وزیراعظم آلہ عثمان بزدار سے ارکان صوبائی اسمبلی کی بھی ملاقات بہاہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور پاکستان سنوکر کلپ مالکان کا چھے جولائی کو ملک بھر میں اتجاج کا اعلان حکومت سے ایسو پیس کے مطابق سنوکر کلپ کھولنے کا مطالبہ اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ چھے قومی کرکیٹرز غیر ملکی ائرلائن سے براستہ دوبائی منچسٹر روانہ انگلینڈ پہنچ کر کھلاڑیوں کے ایک مرتبہ پھر کرونا ٹیسٹ ہوں گے